ہلو فرنس سب کا دن منگل میں ہو ہم چاول کی ایک رسپی لے کر آئے ہیں فرائیڈ رائس اس کے لئے پہلے سے پکے ہوئے چاول کا ہم استعمال کریں گے باسی چاول کا استعمال آپ آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے تھنڈے چاول کا ہی ہمیں بنانا رہتا ہے جھٹ پٹ اب بنا سکتے ہیں اور بینہ سبجی دال کے کھایا جا سکتا ہے تو اس میں سبجیاں جو آپ کے پاس ہو تو وہ یوز کر سکتے ہیں ہمیں پاس گاجر ہے شملا مرچ بس ہری والی ہے آپ کے پاس لال اور پیلی ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں لہسون خوب سارا جاتا ہے چاپ کر کے رکھا ہوا ہے اور پیاج ہے ایک کٹ کے رکھا ہوا ہے میرے پاس مشروع پڑا تھا وہ لے لیا ہے اور باقی اس میں کونس ڈال سکتے ہیں بینس ڈال سکتے ہیں تو اپنے حساب سے سبجیوں کا آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں تو چلی اب ہم کڑائی میں تیل گرم کریں گے تو ریفائنڈ آئل ڈالا ہے ہم نے تیل گرم ہو جائے ادرک ڈالتی ہوں آپ چاہے تو جیرہ ادرک ڈال سکتے ہیں لہسون تھوڑا سا ہلکا سا پنک ہو جائے تب پھر ہم اس میں پیاج ایٹ کر دیں گے پیاج ہائی فلیم پہ ہی ہلکا پنک ہونے تک فرائی کرنا ہے تو پیاج فرائی ہو گیا ہے تو ڈال دیں گے ہری مرچے اور پھر جو مشروع رکھا تھا وہ ڈال دیں گے جو سبجیاں کو کھونے میں زیادہ ٹائم لگتی ہے ان کو تھوڑا پہلے ڈالیں گے اور دیرے دیرے کر کے سبجیاں ہم ایڈ کرتے جائیں گے تو گاجر بھی ڈال دیا ہے لاسٹ میں ڈالا ہے کیپسکم یا شملا مرچ ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے انسار اگر پلین چاول ہے تو نمک زیادہ ڈالیں گے اگر آپ کے چاول میں نمک پہلے سے ہی ایڈڈ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور سوس میں میں نے لیا ہے سویا سوس ہے میں بہت زیادہ براؤن نہیں کرتی ہوں اور اسی باول میں وینگر لیا ہے وینگر ایٹ کر دیا ہے اور اب ڈال دیں گے ہم چاول اور میڈیم فلیم پہ ان کو چاولوں کو مکس کرتے ہوئے چلاتے ہوئے فرائی کر لیں گے دو منٹ جس سے کی چاول اور یہ سب یہاں مکس ہو جائیں بڑھیاں سے اب میں ڈال رہی ہوں ٹومیٹو ہوت ان سویٹ چلی سوس آپ چاہیں تو ٹومیٹو کیچپ ڈال سکتے ہیں گرین چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں اور لاسٹ میں ایک ٹومیٹر تھا اس کا باہر والا پورشن ہے وہ ڈالا ہے اور ٹینگی بنانے کے لئے ڈالیں گے سیجوان چٹنی ڈالی ہے میں نے تھوڑی اور تھوڑا سا بلیک پیپر ڈالیں گے کالی مرچ اور کالی مرچ ڈال کر کے پھر ہم اس کو بڑھیاں سے مکس کر لیں گے اور گیس بند کر دیا ہے اور پھر سرونگ بال میں نکال لیتے ہیں تو دیکھئے دیکھنے میں کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اسے آپ بینہ سبجی کے بینہ ڈال کے ہی کھا سکتے ہیں تو فرینز ٹرائی جرور کریے گا تھانک یو فور وچنگ